آپ کی لائف میں ایسی چیزیں لازم من ہوگی جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے یار انٹیڈ آپ کی لائف میں ایسے اپس این ڈاؤنز آئیں گے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے یقین کیجئے آپ اللہ تعالیٰ کے پلانس کو نہیں سمجھ سکتے یہ بات سمجھ لو بس آپ اللہ کے پلانس کو نہیں سمجھ سکتے میں اور آپ ہماری اکل اتنی نہیں ہے کہ ہم پوری کائنات کو سمیٹ لیں اس میں ہماری اکل بہت محدود ہے اللہ تعالیٰ العلیم ہے الحکیم ہے اللہ ہمیں ہماری ماں سے زیادہ چاہتا ہے تو جو بھی معاملہ ہمارے ساتھ لائف میں ہوگا ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا ہو سکتا ہے لیکن جان لو کہ اس میں خیر ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ آگ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے ماں اس کے ہاتھ پہ تھپڑ مارتی ہے زور سے نہیں کرو اب یہ جو ماں نے تھپڑ مارا ہے بچہ کو تو سمجھ میں نہیں آگے کہ ماں نے کیوں مارا ہے وہ تو سمجھ رہا ہے ماں نے بڑا ظلم کی ہے میرے ساتھ لیکن کیا یہ واقعی حقیقت میں دیکھا جائے فل پکچر میں دیکھا جائے تو کیا یہ ظلم ہوئے بچے کے ساتھ یا اس کو فیور کیا گیا ہے یقیناً فیور کیا گیا ہے کیا اس کو ہاتھ پہ جب لگی ہے اس کو تکلیف ہوئی ہے بالکل ہوئی ہے کیا یہ پروسس پینفل تھا جی بالکل پینفل تھا کیا بچہ عذیت سے گزرا جی بالکل گزرا لیکن کیا یہ تھپڑ اس کے فائدے کا تھا یا نقصان کا تھا ہنڈر پرسنٹ فائدے کا تھا سو رمیمبر کہ زندگی میں خیر کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہر خیر جو ہے نا وہ پینلیس ہوتی ہے یہ فلسفہ سمجھ لیں ہر خیر پینلیس نہیں ہوتی بہت دفعہ زندگی کے سب سے اہم ترین سبق جو ہے نا وہ آپ کو پین سکھاتا ہے آپ تکلیف سے سیکھتے ہیں اگر آپ اس تکلیف سے نہ گزرتے ہیں آپ وہ سبق نہ سیکھتے ہیں ہماری لائف میں ایک پرابلم کی آتی ہے نا یہ بات غور طلب ہے کہ وہ مسیبت جو بھی ہے ہماری اکثر اور بیشتر ہماری سمجھ میں نا اس تائم پہ وہ نہیں آ رہا ہوتا یعنی جو بندہ بھی مسیبت میں ہوتا ہے نا اس کو اس تائم پہ نا اس کا لگتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں ٹرنل ویجن ہو جاتا ہے وہ نا ہر طرف سے بلوک ہو جاتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میرا کوئی سلوشن ہی نہیں ہے میرا کوئی سلوشن ہی نہیں ہے اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں ایک تو یہ کہ سلوشن ہے آپ کو لگ رہا ہے اپنی کم ذہن کے ساتھ اپنی کم علمی کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ سلوشن نہیں ہے لیکن خدا کی قسم سلوشن ہے سو ڈونٹ ٹیل می کہ میں ایسی مسیبت میں ہوں جہاں سے کوئی راستہ باہر نہیں یہ جھوٹ ہے ہر مسیبت سے باہر راستہ ہے اللہ نے کہہ دیا اللہ کی بات تھاک اور سچا ٹھیک ہے تو پہلی بات یہ دوسری بات اس میں بڑی اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی ڈیفکلٹی میں ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میرے اردگیس سارے دروازے بند ہو چکے ہیں اور آپ کو وہ پرابلم سمجھ میں نہیں آ رہتا یہ بات جان لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو پلانز ہیں وہ اللہ کو ہی بتا ہوتے ہیں اللہ آپ کو کیسے یہاں سے باہر نکالے گا وہ اللہ کو بتا ہے اچھا یہ جو پرابلم جس میں سے آپ گزریں اس پرابلم سے آپ کیا رسن سیکھیں گے وہ اللہ کو بتا ہے so don't judge the wisdom of اللہ اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو بھی جاج نہیں کرنا چاہیے اور اسی لئے میں آپ کو بتاؤں ایک بڑی خوبصورت ذکر بڑی خوبصورت دعا نبی کریم ساسر میں سکھائی کہ ہم کہتے ہیں کہ رضیت باللہ ربہ و بالاسلام دینہ و بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں راضی ہوں میں راضی ہوں اللہ میرا رب ہے میں راضی ہوں اسلام میرا دین ہے میں راضی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں میرے رول موڈر ہیں جو شخص دن میں یہ تین دفعہ کہتے ہیں صبح کے ٹائم تین دفعہ شام کے ٹائم یعنی حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دے گا جس نے یہ کہنا کہ میں اللہ سے راضی ہوں اللہ اس کو راضی کر دے گا دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ